اسلام علیکم کیسے یوٹیو فیملی میں دے اچھی ہوں گے تو آج ہم پناہ رہے ہیں آلو اور بڑے گوشت کا پلاو اور پتیلا میں نے لے لیا ہے بڑا اس میں تقریباً آدھا گلو پیاز میں نے ڈالے ہیں ان کو کر لیں گے ہم لائٹ براؤن اور ساتھ ہمارا گوشت بوائل ہو رہا ہے تو میں نے کہاں ٹائم کی بچت جلدی تھی تو ادھر پیشر میں گوشت بوائل ہو جائے گا بڑا گوشت ہے اچھی طرح ساف کر کے اس کو میں نے لسنا درک اور ثابت مسالے بڑی لائچی ڈال کے پانی ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر دیا ہے بیس منٹ تک بوائل کرنا ہے پیشر کی سیٹی جب بولیں لگے تو بیس منٹ بعد آپ چولا بند کر دیں گے تو پیاز ہو گئے ہمارے براؤن اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون بڑھ کے لسنا درک پیسٹ اس کو اچھے سے کر دیا ہے میں نے مکس تو میں نے کہا جلدی جلدی میں آپ کو دکھا دوں ماشاء اللہ آپ ماہر ہیں آپ کو بتائیے پیاز براؤن ہو گئے ہیں لسنا درک ڈال کے مکس کر کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے تقریباً آدھا گلو آلو آلو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو میں نے پانچ منٹ تک فرائی کرنی ہے آلو بھی جیسے وہ چپس فرائی کرتے ہیں اترے نہیں لیکن اس سے تھوڑے کم فرائی کرنے بھون جائیں فرائی ہو جائیں تو یہ بڑے میزے کی آلو اور بڑے گوش کی بریانی نہیں پلاو زبردست تیار ہو جائے گا اور یہ ہیں سبز مرچے آٹھ سے دس عدد اور ادرک میں نے لمبائی میں گھٹا ہوئے ایک اچھ کا ٹکرا بریگ بریگ وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے تو آلو ہو گئے تھے ہمارے فرائی پانچ منٹ میں نے آلو فرائی کیے ہیں اس کے بعد میں نے یہ سبز مرچے ہیں لسن ادرک لسن ادرک نہیں سوری ادرک ڈالا ہے میں نے اور یہ دو بڑے سا اس کے ٹوماٹر ہیں آپ تقریباً اس میں ایک پاؤں یا دا کلور ٹوماٹر ضرور ڈالیں میرے پاس تھوڑے تھے دو ہی ٹوماٹر تھے تو میں نے دو ٹوماٹر چھیل کر چلکا اتار کر وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں اور اب ہم اس میں سار ڈالیں گے سپائسز مسالے تو تھوڑا سا پانی میں نے اس لیے پہلے ایڈ کر دیا کہ مسالے جو ڈالے تو وہ جلے نہ کیونکہ ہیں پانی ایڈ بلکل نہیں کیا تھا ہم نے پیاز براؤن کیے لیسن ادرک ڈالا مرچے ڈالنی تو پانی نہیں ایڈ کیا تھا تو مرچے ڈالیں گے نا تو اگدم سے وہ جل جائیں گی اور آپ کے ناک میں بھی چڑیں گی اور وہ پھر جلے ویٹ ٹیسٹ آئے گا تیز اچھا نہیں بنے گا اس لیے ہم نے پانی لازمی ایڈ کرنا ہوتا ہے تو نمک اس میں میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے پانچ گلاس چاولوں کے تھے ڈال دیا ہے اور ایک ٹی سپن بھر کے ریڈ میچ پاؤ کر دیا ہے کیونکہ میں گلاسوں کے ساب سے ڈالتی Refle بھر ہی اور ایک ٹیبل سپون بھن کے اس میں میں نے گرم سالہ پاؤڈ ڈالا ہے کوٹی ہوئی جو ریڈ میچ ہوتی ہے وہ میں نے ایک ٹی سپن بھر کے ڈالی ہے سکا تھنیا پاؤڈر ہے وہ میں نے اس میں ڈالے ہے ایک ٹی سپن بھر کے مرچے انتازہ ہے میں اسی ہی ڈال لیتی ہوں اور پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس مسالوں کو ہم نے دو سے تیر منٹ فرائی کرنا ہے آنچ ہلکی رکھنی ہے تیز آنچ پہ نہیں کرنا مسالے جل جائیں گے ورنہ سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا تو ہلکی آنچ پہ آپ نے مسالے بھوننے ہیں اچھے سے مکس کرنے ہیں اور ایک میرے پاس تھا مسالہ ہے کہ میں نے کافی دفعہ آپ کو دکھاؤں گی لائی نہیں ہو ماشاءاللہ مسالہ میرا برکت ڈلی ہوئی چل رہا ہے دکھاؤں گی ضرور وہ ایک کورمہ مسالہ ہے میرے پاس جو میں اس میں بریانی مسالہ اور کورمہ سیم ہے آپ چاہے بریانی میں ڈالیں چاہے کورمہ میں ڈالیں اس سے تیز اتنا زبردست آتا ہے نا لوگ تریف کرتے ہیں ماری گھر آئے تھے مارے اپنے ماشاءاللہ رشدار میں نے اس دن پھر کورمہ بنایا تو بڑی تریفے کرے تو اس مسالے سے بڑا تیزٹ آجاتا تو یہ ہے گوشت ہڈی والا جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے مسالے دو سے تی میٹ بھوننے کے بعد تو اب تھوڑا سا پانی پھر ڈالیں گے چونکہ پانی خوشک ہو گیا تھا مسالے نیچے لگنے لگ گئے تھے تو گوشت ڈال کے ہم نے اس کو پانچ سے چھ میٹ اچھے سے بھوننا ہے گوشت کو جتنا بھونیں گے نہ اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو چاولوں میں ہڈی والا جو گوشت ہو چاہنا وہ صحیح رہتا ہے آپ بینہ ہڈی کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہڈیاں ہیں گوشت بھی لگاو ہے تو میں نے اس کو لسن ادرک اور بڑی لاچی ثابت مسالے جو ہوتے ہیں سارے وہ ڈال کے میں نے بوائل کر لیا تھا تو گوشت کو بھوننے کے تھوڑی دیر بعد میں نے اس میں ڈالا ہے دہی دہی تقریباً ہے ایک چھوٹا باول آدھا تقریباً آدھا پاؤ دہی کا ہے دہی ڈال کے بھی ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے بھون کے پھر ہم اس میں ڈال لیں گے پانی جو گوشت میں نے بوائل کیا ہے نا وہی پانی یکھنی میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے یکھنی پلاو ہے ہمارا تو آج میرے ہسپنڈ کا ساتھ میں بیچ میں آلو بھی ڈال دے ورنہ یہ آلو آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو حالی گوشت کا پلاو بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں سیم ایسے ہی ریسیپی کوئی آلو ڈالنے سے ڈیفرن نہیں ہو جاتے مسالے مسئلے کچھ بھی چینج نہیں ہوتا اس میں اگر آپ کو پسند ہے تو اوٹ سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس گھر کی فریش ملائی یہ میں نے ایڈ کر دی ہے آپ کو پسند ہے آپ کے بھر تو ضرور ڈالیں چاولہ میں تو جو مرضی مقصد کھانے پینے والی اچھی سی چیزیں ڈالیں تو جتنے ڈالے جائیں ٹیسٹ اتنے مزے کے بنتے ہیں تو اچھے سے ہم اس کو کریں گے مکس اگر کیے میں نے آلو بھی گلے ہوئے ہیں اور گوشت بھی گلا ہوئے ہیں تو اب ہم اس میں میں ایڈ کر دوں گی یکھنی پانچ گلاس چاولوں کے تھے اسے ساب سے میں نے ملچ مسائلیں ڈالیں نمک کے اتنے چمچ ڈالتے جتنے گلاس پانی سٹیل کا گلاس ہے میرے پاس تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ کا بڑا ہے تو وہ میرے پاس پانچ گلاس چاولوں کے تھے اور پانچ چمچ میں نے نمکیں ڈالیں اب یہ جو یکھنی تھی وہ میں نے ناپی ہوئی تھی گلاسوں سے اگر پانچ گلاس چاولوں کے آپ اس میں چھے سے سات گلاس پانی ایڈ کریں گے کئی کہتے ہیں ڈبل ڈالنا ہے پرانے چاولوں میں پانی زیادہ ڈالتا ہے اور یہ نیشنل کا بریانی مسائلہ ہے یہ بھی میں آدھا پیکٹ اس میں ڈالوں گے تو اوپر دے دے گے ڈھکن بوائل آئے گا پھر ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اور پانی کا میں بتا رہی تھی پانچ گلاس چاولوں کے تھے تو سات گلاس میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ یکھنی بھی تھی اور پانی سارا میں نے ناپ کے رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے سارا اس میں ایڈ کر دیا اور سویا سوز سرکہ جو ہے نا وہ میں نے اس میں دو دو ٹیبل سپونڈ ڈالا ہے دو ٹیبل سپونڈ سرکہ اور دو ٹیبل سپونڈ سویا سوز تو یہ ایڈ کریں گے اور پھر اوپر ڈکن دیں گے پانی بوائل ہوگا پکنے لگ جائے گا پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چولہ آپ کر دیں گے تیز اور یہ آدھا ٹی سپون کرمسالہ پاودر میں نے اور ایڈ کیا ہے کچھ میں نے مسالہ بھونتے پر ڈال دیا تھا اور کچھ میں نے ابھی ڈال دیا ہے تو پانی ہمارا پکنے لگ گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی چاول جو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیئے تھے کوئی مسئلہ نہیں آپ پہلے بھگو لیں کم از کم آپ نے چاول دس سے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھنے ہیں اس کو چاولوں کو ساف کر لینا ہے کنکر وغیرہ ہوتے ہیں پتھر وغیرہ سٹون جو بھی چاول ساف کریں اور پانی تین نکالیں چاولوں کے پھر اس کو اور پڑا رہے ہیں دے اس کے بعد پانی نکال دے چاولوں کا پھر وہ آپ اس میں سبزی ہے یا گوشت اس میں آپ چاول ایڈ کر دے پانی نکال کے جو کہ پانی آپ نے ناپ کے ڈالا ہوتا ہے تو چاولوں کے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو پانی ہم چاولوں کا خوشک کر لیں گے چولہ میں نے فل تیز کر دیا ہے کم چولے پہ چاول نہیں پکیں گے خراب ہو جائیں گے تو یہ دکھیں ایک دو تین چار پانچھے اور یہ چاولوں کا پانی ہمارا ہو گیا خوشک تو نیچے میں رکھ دوں گی توا پانی تھوڑا سرائے گیا سارا ہوشک کر کے نیچے میں توا رکھوں گی چولے پہ اس کے اوپر رکھوں گی پتیلا چاولوں کا اور پھر وہ مال دیں گے اوپر پھر دم دیں گے اور یہ زردہ فوڈ کلر ہے زردہ کلر اس کو کہتے ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہ کیورا ہے یہ چند ڈروپس پر ڈالنے ہیں اس میں اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے تو آپ کے پاس ہے ڈالنے اگر نہیں ہے تو لاکے ڈالیں اگر پھر بھی نہیں ہے یا نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی بات نہیں میرے پاس تھا میں نے ایڈ کی ہے چند ڈروپس ڈالنے ہیں اس کو وہ نام میں نے آپ کو دکھا دیا کیورا بولتے ہیں اس کو تو چاولوں کو پندرہ منٹ کے لیے میں نے دھم پھر رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اوپر سے ڈکن اتار لیا ہے اور یہ زبردست مزے کے ہمارا آلو اور گوشت کا پلاو تیار ہے آپ بھی بنائیں گھر والا کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں کسی کی دعوت کریں یا خود اپنے آپ اپنے کے لیے گھر والا کے لیے بنائیں زبردست یہ آلو اور گوشت کا پلاو تیار ہوا ہے تو میرا چینل سبسکرائب لائک شیئر جوڑ کیا کریں دعا میں یاد اکھا کریں آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت بڑیت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں دے ڈیر سارا دے خوش رہیں آباد رہیں اپنے ہرچے پہ اور میرے چینل کو دیکھتے رہے اور کھانے بڑا تیرے تو ملے کے کسی پھر نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ